کہ آخر ہمارا پاپولیشن اتنے تیجی میں بڑھڑا ہے اور ہمارا لینڈ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ خود سوچو کہ اگر آپ اس کنڈیشن پر دھیان دو کہ انڈیا کا پاپولیشن اتنے تیجی میں بڑھڑا ہے اور پاپولیشن جب بڑھڑا ہے اور ساتھ میں سیولائیشن بھی بڑھڑا ہے لوگ سہری کرن کر رہے ہیں نیا نیا سیٹی بچا رہے ہیں نیا نیا جو بھی ایگری کلٹرل لینڈ تھا جو بھی پوریشن ریدیوز کرتے ہوئے اپنا جو بھی سیٹلمنٹ تو اس کو اور ایک سپینڈ کر رہے ہیں تو کلٹیویٹی بل لینڈ گھٹ رہا ہے اور پاپولیشن اور پوڈ ڈیمانڈ بڑھڑا ہے یہ ہمارے پورے سیولائیشن کے لیے پورے ہیومنکائنڈ کے لیے بہت بڑھا چیلیس دے دیا کہ اگر آپ جمین پالے ادھیک جمین تھا یا ایسا سمجھو کی ایک کٹھا جمین میں ایک کونٹرل فصل ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے ہم کوئی بولے کہ آپ کو دو کونٹرل فصل ہوگانا ہے تو کوئی نہیں دو کٹھا میں کھتی کریں گا دو کونٹرل آئے گا نارمل اپروچ بٹ اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ کا جمین ایک کٹھا کے بجائے آدھا کٹھا کر رہے ہیں لیکن آپ کو فصل دو کونٹرل ہوگانا ہے تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا سائنٹسٹ کے لیے اس چیلنج کا جواب یہ ہوا کہ اب ہم کو کم جگہ سے زیادہ فصل یا کم ایریا سے زیادہ فوڈ پروڈیوز کرنا ہے تو ہم کو نئے ٹکنیکس پہ جانا ہوگا ہائیبریڈ ویرائیٹیز آنا اسی وقت سے سٹارٹ ہوا ہائیبریڈ ویرائیٹیز کا ڈیمانڈ بڑھا کی نہیں ایک چھوٹا سا پینڈ زیادہ آناز دے ایک مال لوکی ایک ہی آدھا ہی کٹھا میرے پاس زمین ہے اور ہم سے کوئی بولے کہ آپ کو دو کونٹرل ہوگانا ہے جائر تھا بات ہے پہلے ہم ایک کٹھا سے ایک سال میں ہوگاتے تھے ایک ڈیمانڈ بڑھا دیجئے پر پلانٹ یا پر اینیمل گروت بڑھا دیجئے یا پھر فوڈ کا میکشریشن ٹائم کم کر دیجئے تب بھی آپ ادھے فوڈ جا سکتے ہیں ابھی والے پارٹ میں ہم لوگ will be concerning about animal ہم لوگ animal husbandry پر concern رہیں گے بٹ ہمارا main problem کا starting جہاں سے ہوا ہے ہمارا جو ever growing population بڑھتا ہی جا رہا ہے گھٹنے کا نام نہیں لیا enhancement of food production is a major necessity اب biological principle سے ہم لوگ animal husbandry اور plant breeding دونوں کر رہے ہیں in our refers to increase food production آج کال تو نیا نیا ٹیکنیک لا رہے ہیں embryo transfer کر رہے ہیں tissue culture کر رہے ہیں کچھ طریقے سے food production enhance ہو کیا کیسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے first we will be dealing about animal husbandry آپ لوگ اس سائیڈ میں لکھتے چلیے گا آپ کا maximum چیز یہاں اٹھ جائے گا آپ کو نیا کا ضرورت نہیں ہوگا ایسا ہم میرا ماننا ہے انڈیا میں انڈیا میں almost یا انڈیا کیا انڈیا اور چائنہ ملا کر 70% لکھا گھر چاہیے ہاں 70% of the world livestock population is in india and china livestock مطلب جو بھی animals ہم لوگ use کر رہے ہیں उनکا livestock بول رہا ہے جتنے بھی animal یہ سب ہیں ان میں سے total پورے world 70% کہاں ہے india اور china میں جبکہ پتہ ہے ان سے production total animal سے جتنا بھی production ہوتا ہے ان میں 70% کا production کتنا and output is only 25% مطلب یہ کہ 100 آدمی میں سے 70 آدمی india اور china میں ہے 30 آدمی 30% پورے world میں اور یہ 100 آدمی ملکہ جیتنا total کام کرتا ہے total work کرتا ہے 25% ملکہ کر رہا ہے اور یہ 30% 75% کر رہا ہے مطلب 30% کا efficiency کتنا زیادہ کر رہا ہے ملکہ 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 ہے اس کا efficiency بہت ہی زیادہ کام ہے چلو لکھتے چلنا سب ساتھ ملکہ آگے دیکھو آئیت 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 ہزبین کری آئیت آئیت کری کہ ہم لوگ جو بھی گاؤں سے erschütora mindset سے heaven جا بھی ہم لکھنے تم کو سائما لکھنا ہے جو ہم بک میں اندرلائن کریں گے تم کو بھی اندرلائن کرنا چیز میں لکھا وقت میں تحمل سب چیز میں سب دوبارہ یہاں پڑھ بھی رہے ہیں دوبارہ لکھیں گے جو بھی یوسپول ہے اچھا اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں تو پولیٹری بھی آتا ہے بارڈز اور فیشری فیشنگ اچھا فیشری کیا ہے یاد رہتنا فیشری میں ہم لوگ کو نور میں لگتا ہے کہ فیشری only includes fishes ہاں نا جو کہ یہ غلط ہے فیشری میں فیش کے علاوہ ریئرنگ کیچنگ سیلنگ it is your fish بھی مولیوسک کبھی آپ لوگ سنیں کہ گھونگا بھی کھا جاتا ہے سنیل کو بھی لوگ کھاتے ہیں سنیں ایسا سنیں تو ان کا بھی جو کلچر ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگ کو بھول دیں دسکوری پنی ہاں دسکوری پنی اصل میں بھی کھاتے ہیں کرسٹیشن پراؤن اور کریب کو بھی کھا جاتا ہے چائنے والا تو ساپ بھی کھاتا ہے ان لوگوں کا کیا کھانا بچ پراؤن کریب تو بہت ہر جگہ کھا جاتا ہے تو یہ سب بھی جو ان کا بھی جو پروڈکشن ہوتا ہے یہ بھی فیشری میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو یہ بھی کچھ نہیں ستر پرسنٹ میں انڈیا میں کتنا پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ ملا کا ڈاٹا ہے بابا جس میں سے انڈیا اور چائنہ میں سے انڈیا میں ہی ادھیک ہے 5% ہوگا انڈیا نہیں انڈیا میں ہی ادھیک ہے انڈیا میں دیکھتے ہو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بکری گائے کچھ نہ کچھ تو مینی جائے گا ہر گھر میں جو بھی مطلب اس سے جڑے ہوئے ہیں پرسنٹ میں لوگ رہتے ہیں پتہ کرنا پڑے گا دیکھ دین آتے گھون کے کیچی کیچی تم یہاں دھیان دو کوششن پر دھیان نہیں دو بی سیلکوام پراؤن کراب فس برد پگ کٹل سپ اور کمیل آر یوز بائی ہمین پر پروڈکچن آف میٹ اگ ملک اول سیلک اور ہنی اچھا یہ سب کچھ تو پتا ہے تم کو پتا ہے نا ابھی ہم لوگ بات کر چکے بیز کا بیز کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں ہنی دیتا ہے سیلکوام سیلک دیتا ہے پراؤن کھانے کے کام آئے گا کراپ کھانے کے کام آئے گا پھرس کھانے کے کام آئے گا برڈ ایگ لینگ اور کھانے کے کام آئے گا پھر کس کام میں آتا ہے پھول نہیں ایک تو میٹ اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور دوسرا اس کا جو ہیئرس ہوتا ہے نا ہیئرس پک کے اوپر جو ہیئر ہوتا ہے یہ بہت سارا چیز بنانے کے کام آج برس دیکھیں جتہ ساف کرنے والا برس اس میں اکثر جو ہیئرس ہوتا ہے وہ پک کا ہیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ پک کا اور بھی یوز ہے جتنا بھی لیدر انڈسٹری ہوتا ہے لیدر انڈسٹری وہاں بھی پک کو بیوز کرتے ہیں بیلٹ ویلٹ میں جو ہوتا ہے سکن وہ سب پک کا ہوتا ہے پھر کیٹل اب لیدر والا وہ سا تھوڑی نہ ہوتا ہے پیگ یہ سب میں ہوتا ہے پیگ کو اسے کے لیے بنا ہی گیا ہے پیگ کا پروڈکشن اسی لیے ہوتا ہے میٹ کے لیے ہیئر کے لیے اور لیدر کے لیے میٹ اس کا اگر کھا رہے ہیں تو اس کا سکن کو کیوں پھیکیں اگر وہ بھی بکرا ہے ہاں ہاں انڈیا میں اسی بہت کام ہے ہے پیگ یا پھر till گزریں و کو لے میٹھ کا جاتا ہے ملک جیلیہ ہوتا ہے دو mint کام کے لیے ہوتا ہے باپ ٹرکым denying Great ب offers میٹ اس سے بہت کام42 چاوٹ، ا Upper صاف کر نے بے اسے بہت ہوتا ہے 疫 subtraction میرے ہہہہہ psycho ہوتا ہے ہاں پینٹنگ برس یہ سب جو ہوتا ہے اس میں بھی پک کا ہیر ہوتا ہے ایک بار ہم مو بے اس کو یہ کر رہے تھا سگر بھی پڑھا رہے تھا جانتا ہے کیا چیز بنتا ہے بھائی پر لیول کے پاگل ہو دوں خیر سپ سپ کو یوز کرتے میٹ کے لیے ملک کے لیے اور گل کے لیے کیمل کو کس لیے کرتے ہیں میلک کے لیے ٹھیک ہے چلی تو اتنا سارا چیز کو ہم لوگ یوز کر لیے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اب پھالے پڑھیں گے ملک کیٹل کے بارے میں اچھا کیا بات ہے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ٹوٹل کا جو پروڈکشن ہے بھائی پرسنٹ ہی ہے یہ دیا ہوا ہے کچھ لکھوا رہے تھے آپ نے کچھ لکھوا رہے تھے بتائے تھے ابھی پڑھیں گے کیٹل کے بارے وہ سب کچھ انڈرلائن نہیں کرنا تھا جو جو ہم انڈرلائن کی دوں کو وہی سب انڈرلائن کرنا تھا یہ سب تو سیمپل مطلب یہ تم کو نہیں پتا ہے کیا 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 یوز کرے سب کو ڈیٹیل میں بھی پڑھنا ہے اور بڑھاؤں نہیں سب پڑھیں گے یہ والا چیز بس امپورٹنٹ ہے کہ فیسری میں سب لکھا ہوا تو ہے فیسری میں دیکھو انہوں کو ہائیلائٹ کر دیتا ہوں فیسری انکلیوڈ ریئرنگ کیچنگ سیلنگ فیس مولیوس کرسٹیشن براون اور کراپ اتنا سارا چیز آتا ہے کیچنگ پکڑنا مچھلی بینے پکڑنے ہی بیچ ہوگی مچھلی پکڑنا مولیس کو پکڑنا سب کچھ پکڑنا ہوتا اپنے آپ پھرنا آئے گا کہ اچھا مالک بیس سال عمر ہوگی آپ مرنے کا ٹائم آگیا ہے لیجئے چلیے لے کر ایسا سرنا ہوگا کہ تم کو جھوڑ کے جال بیچھا کر پکڑنا ہی ہوگا ہم لوگ بات کر لیے تھے پروڈکشن پر یونیٹ is very low اب بات کرتے تھوڑا سا مینجمنٹ کے بارے میں مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے ڈیری فارو مینجمنٹ आनिमल ब्रीडिंग यहां से तुम्हारा काम सरोगा इसमें थोड़ा सा आजीब तरीके से दिया रखता है आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग हाँ चलो इधर आने के बाद तो मजा आएगा पढ़ने में अभी जैसे हैं बस एंचैती को फॉडौ करता है क्यंक धिन्सिए और यह जोसा Ab 04 . ‎ मजा के लिए नहीं पढ़ना है mark Sign ‎ मजा के लिए labaury द्रीशल्ध ‎ dabei देखाता है है Latin आने के लिए रखते हैं और यह जो देखना है तने के लावए अदा भी देता है دیتی ہے میرا مطلب چلی دیڑنگ کیا ہے it is the management of animals for milk and its product for human consumption چاہیت سا بات ہے کوئی بڑا بات تھوڑے نا ہے ان دیری فارم مینجمنٹ ہم کو کیا کیا چاہیے یہ دیکھو ہم کو ایسے process اور system کو develop کرنا ہوتا ہے جس سے دو تین چیز میں فرق پڑے ڈیلڈ بڑھ جائے اور دوسرا quality بڑھ جائے ایک سا بات ہے نا ہم کسی گائے کو پالتے ہیں تو ہم دو چیز پر focus کرتے ہیں وہ گائے زیادہ دودھ دے اور جو دودھ کا quality وہ بہت گاڑھا ہو بہت ہی improved quality کا milk ہو ہمارا کام ہو جائے گا اچھا milk yield جو ہے وہ کس پہ depend کرتا ہے یہ mainly depend کرتا ہے quality of breed in the farm مطلب یہ کہ اگر آپ جرسی رکھیے گا تو جدہ دودھ جائے گی دیشی والا breed رکھیے گا گائے کا تو کم دودھ جائے گی جائر سا بات ہے تو ہمارا سب سے پارا جرسی الگ ہے کیا ہاں نیوزیلینڈ کے breed ہے جرسی نیوزیلینڈ سے import ہوتا ہے import ہوتا نہیں ہے کیا اچھا ہوگا کیا ہوگا ابھی سمجھنا ہے تو selection of good breed having high yielding potential combined with resistant to disease is very important دیکھو جو ہماری انڈین بریڈ سے جو بھی ہمارے انڈین بریڈ سے ان کے پاس resistance بہت ہائی ہوتا ہے کیا ہائی ہوتا ہے تم دکان پہ ہے کیا فیضا نہیں گھر پہ دوست آیا ہے بھائی کا اچھا ٹھیک میوٹ کرلے انڈین بریڈ جو ہے اس کے پاس resistance بہت ہائی ہوتا اور جو exotic breeds ہیں خاص کر جو باہر سے foreign breeds ہیں ان کا milk yield زیادہ ہے تو اگر آپ جرسی سے دودھ لے رہے ہیں جرسی گائے کا دودھ تو اس کا ڈیلڈ تو ادھک ہوگا لیکن اس میں جو antibiotics ہوتے ہیں جو بھی high resistance disease resistance کے جو quality ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں سنے ہوگے اگر ڈیسی گائے تو جلدی بیمار ہمار نہیں پڑھنے والی ایسے اتنا کیا سوچنا سمپل سوچنا یہ جو روڈ پہ کا خودتہ سب انڈین بریڈ ہے کتنے آرام سے ٹھیک ہوا ہے کچلا میں جاتا ہے کچلا نہیں ہے اور تم ایک بہت بڑیاں بریڈ پال لو ڈو بر بین لیا اور بھی بڑیاں بریڈ ہسکی تو ان سب میں کیا ہوگا بریڈ تو بہت بڑیاں foreign breed highly body body smelling power बہت strong लیکن resistance پہت لو ترند بیمار پڑے کہ ہر چیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس آنا پڑے گا تو یہ ہی ہوا انڈریان بریڈ کے پاس رسیسٹنس ادھیک تھا پورنڈ بریڈ کے پاس مل کلڈنگ کیاپیشٹی ادھیک تھا ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے یہ ہم لوگ کے فور فادر مطلب سائنٹس نہیں انسانی نارمل پیپل یہی سوچیں کہ اگر ہم ان دو لوگ کا کروس کرا دیں تو مجھے آ جائے ایک ایسا بریڈ تیار ہوگا جس کے پاس رسیسٹنس بھی کیسا ہوگا ہائی اور ملک انڈنگ کیپیشٹی بھی کیا ہوگا ہائی تو ہمارا نیا بریڈ بناتے وقت یہی پوکس ہوتا ہے کہ ہم کو ایک ایسا بریڈ ڈیولپ کرنا ہے ہم کو ایک ایسا بریڈ ڈیولپ کرنا ہے گوڈ بریڈ ہائی ایلڈنگ پوٹینسیل جو زیادہ دودھ دے کمبائنڈ ویٹھ ریسیسٹنس ڈیزیز ٹھیک ہے اچھا اب ادھیک ایلڈ پوٹینسیل پر دو تین چیز بہت ضروری ہے آپ ان کو بہت اچھے جگہ پر رکھیے مطلب اچھا وینٹیلیشن پروائیڈ کیجئے کھانا پروائیڈ کیجئے ڈیزیز فری اس کو رکھیے مطلب ساپ سفائی کا دھیان رکھیں سینٹائیشن کا دھیان رکھیں تاکہ وہ صاف رہے ہیلڈی رہے جتنا ہیلڈی رہے گا اتنا ملک ایلڈ کرے گا اچھا اب ساتھ ساتھ آپ کو اسپیشل انفیسز دینا ہوگا اس کے کھانا پر کوالیٹی کیسا ہو اور کوانٹی کیسا ہو کئی بار سننے کی کتنے لوگ جھو لوگ کبھی مچھلی پالے ہوں ایکوائریم میں وہ لوگ آپ کو بولتے ہوں گے کہ آپ مچھلی کو جتنا کھلا ہوگی اتنا کھاتے جائے گی اور فائنلی پیٹ فٹ کے مر جاتی ہے اسی لیے جتنا کھایا اتنا نہیں دینا ہوتا ہے ٹائم فکس ہوتا ہے کتنا ہی دینا ہے بس تم جتنا دو گے اتنا مچھلی کھا جائے گی اور مر جائے گی سننے ایسا کبھی آپ کے موہ سے چونے کس کے موہ سے سننے ہو اچھا کوئی نہیں اگر نہیں سنے تو کوئی بات نہیں یہ چیز ہوتا ہے تو جائے سا بات ہے کہ ہم کو کوالٹی پر تو دھیان دے نہیں یہ کہ ہم جو فارڈر پروائیڈ کر رہے ہیں اپنے اینیملز کو اپنے کیٹلز کو اس کا کوالٹی بہت اچھا ہو ساتھ میں ہم کو کوانٹیٹی پہ بھی فوکس کرنا ہوتا ہے ساتھ میں ہمیں کوانٹیٹی پہ بھی فوکس کرنا ہوتا ہے اچھا کلینلیلس اور ہائیزین کے علاوہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ ملکنگ کریں جب آپ دودھ دو ہیں اور اس کے بعد اس کو سٹور کہاں کر رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ کیسے کر رہے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہمارا جو مارکٹ ہے وہ مارکٹ بہت بڑا ہوئے ہیں آج سے بیس سال پہلے تک اگر ہم گائے پالے ہوئے ہیں تو میرا مارکٹ میرے جہاں گائے ہیں وہاں سے ایک یا دو کلومیٹر ایریا کا ریڈیس ہوگا کتنے ہی دور میں ہم کو دودھ بیچنا ہے بٹ آج آپ کسی گاؤں میں ہیں دور ہیں وہاں پہ گائے پالتے ہیں اور آپ ڈیری کو بیچتے ہیں ڈیری اس کو پٹھنا لاتا ہے صدھا میں جیسے یہاں آج پہ جو نابطپور کا علاقہ ہے یا آگے بکرم کا علاقہ ہے جو بہت بڑا ریڈیس ہے وہاں وہاں سے دور دور سے دودھ خریدتا ہے ڈیری اور دودھ خریدنے کے بعد ڈیری ملایا گیا اس کو پروچس کیا گیا اس کو پیکس کیا گیا اور پھر فائنلی بیچے تو چونکہ اب ہمارا مارکٹ بڑا ہو گیا ہے تو اب صرف دودھ کا زیادہ ہونا اس کا قوالیٹی ہی مانی رکھتا ہم اس کو سٹور کیسے کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کیسے کر رہے ہیں یہ بھی مانی رکھتا ہے اچھا اب نئے ٹکنولوجی میں یہ سب کچھ بھلی میکنائز ہو گیا ہم مسین کے دوارہ ہو گیا ہو جو ہمارے سے ڈائریٹ کونٹیکٹ کم کر دیا اگر آپ دیکھیں ہوں گے نوٹیس کرتے ہیں کہ ڈیری میں ڈیری فارم میں جو بھی ڈیری فارم ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی طریقے آپ سمجھو کہ milking ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈیری فارم ایمیج سب چیز مشین کے دوارہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کو یہ سکرین دکھ رہا ہے دیکھ رہا سب کوئی سکرین دھیان سے دیکھنا پھر یہ دیکھو یہ ساری گائے ہیں گائے کا دیکھو یہ جو تمہارا تھن دیکھ رہا ہے وہ سارا کا سارا تھن مسین کے طرح جڑا ہوا ہے اور یہ مسین ایک سینٹرل مسین کے جڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہو پورا پائپ لائن ہے لگا ہوا دیکھ رہا ہو تو ہر طرف کیا ہوگا کہ آٹومیٹک ملکن ہو جائے گا آپ کو ملکن نہیں کرنا آپ کو ملکن کرنا ہی نہیں ہے دیکھو ہر طرف لگا ہوا ہے ساری اتنی بڑی جھنڈ میں گائیں ہیں جو کی سانتی سے بیٹھ کر اپنا یہاں پہ ملکن کر آ رہی ہیں دیکھ پا رہا ہے تو یہ ہے اب اس میں ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا ہو پا رہا ہے جرسی ہے کوئی بھی ہو ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں یہ بتاؤ نہیں ہو رہا اگر ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے پھر اس بات ہے کہ ان میں کانٹامینیشن کے چانسز میں کم ہو گئے لیکن پھر بھی insuring these stringent measures would of course require regular inspection with proper record keeping آپ کو دھیان دینا ہوگا آپ کو regular inspection کرنا ہوگی کوئی گائے بیمار تو نہیں ہے اس طرح کا چیز ٹھیک ہے اور اگر problem ملا تو اس کو ہمارا ڈائنٹی فائی کے ساتھ identification کرنا ہوگا جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ٹھیک ہے چلی یہ تو cattle کے لیے ہم لوگ بات کریں cattle میں کیسے کیسے ہم لوگ ان کا care کریں گے management کیسے کریں گے cattle farm management کیسے کریں گے اس پہ تھا dairy farm management پہ کہ اگر آپ cattle پال رہے ہیں تو اس کو manage کیسے کیسے کرنا سے یہ تو کوئی تین جار نمبر پہ آ سکتا یہ بورڈ میں تو ان طرح کا short roots کے فارم میں ready دہیے گا ہم آپ کو سارا point بتا دیے explain کر کر next is polytry farm management کہ آپ polytry farm جو بھی ہوتا ہے ان کو کیسے manage کریں گے ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اور جانیں گے ابھی سوئے polytry کا مطلب کیا ہوتا ہے polytry is a class of domesticated fowl bird which is used for food for their eggs polytry کا مطلب ہی ہوتا ہے birds یا fowls جس کو یا تو آپ کھانے کے فارم میں chicken کے فارم میں use کرو گے یا پھر آپ use کرو گے ان کو egg کے لیے اور جو بھی birds use ہوتے ہیں ان میں mostly chicken ہوتا ہے دین خراب رہا تو ڈک اور دین نصیب قسمت سب خراب رہا گران اچھا تر سب ترکی اور بوز یا گیز یہ بھی word ہے تو نورمل ہم لوگ کیا کھاتے ہیں اس سے کم تھوڑا سا ڈک بٹک کنڈا بٹک بھی کھایا جاتا ہے ترکی یا گیز بہت ہی ریر ہے لیکن کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پولیٹری جو ٹرم ہے یہ normally normally often meat کے لیے ہی use کرتے ہیں but actually میں meat جو ٹرم ہے یا simple بولے کی جب ہم پولیٹری بول رہا ہے تو ہم کسی بھی bird کے meat کا بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی bird کے آپ کبوتر بھی کھا رہے تو وہ بھی meat ہی ہے اس کو بھی پولیٹری ہی بولیں گے but in general ہم لوگ سے chicken, duck, ترکی یا گیز biologically جب بول رہا ہے پولیٹری تو انہی چاروں کا بات کر رہے ہوتے ہیں جن میں سے mainly chicken کا اور اس سے تھوڑا کب duck کا بات کرتے ہیں اچھا جیسے dairy farming میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے کہ کسی بھی animal کو grow کرنے کے لیے چاہے وہ bird ہو یا پھر وہ animal ہو آپ کو ڈیزیز فری اور سوٹیبل بریڈ کا ہونا بہت ضروری ہے ڈیزیز فری کنڈیشن جہاں آپ پال رہے ہمارا ڈیزیز نہ ہو اور سوٹیبل بریڈ سوٹیبل بریڈ سے ہمارا مطلب یہ ہے شہر سا بات ہے کہ اگر آپ دیشی بریڈ ہے آپ کے پاس chicken کا تو وہ زیادہ آپ کو انکم دے گا بجائے فاؤل کے سمجھ میں آ رہا ہے بات تو بریڈ جتنا اچھا تو زیادہ آپ کا اس سے انکم ہوگا اچھا اس کے علاوہ proper feed کتنا کھلانا یہ بھی important ہے کتنا پانی دینا ہے hygiene and healthcare یہاں بھی important ٹھیک ہے اچھا اس کے بارے میں سب لوگ سنے ہوگے تیرا بتاؤ یہ ہے کیا بتائیے ہاں اس کو مار دیا جائے گورنمنٹ جب یہ اس میں یہ بیماری پیلتا ہے تو گورنمنٹ وہ کرتا ہے کیا بولتے ہیں آپ کو سبسیڈی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا سارا چکن مار دیئے پر چکن ہم آپ کو اتنا پیسہ دے گی صرف مارنے کا بیچنے کا نہیں برڈ فلو کا scientific name ہوتا ہے ہے اچھ پائیو اینو وائرس بیچ میں فیش بھی سننے تھے فیش سننا رکھو سب پڑھیں گے انتجار کرو یہ ڈیٹیل میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے تھوڑا سا پڑھیں گے نام کے ساتھ پڑھیں گے انتجار کرو سا تو یہ بھی سمجھ گیا اچھ پائیو اینو وائرس بارڈ فلو وائرس یہ وائرل ڈیزیز ہے کیا اثر ڈیزیز ہے یہ کیسا ڈیز ہے بولو وائرل یہ پوچھ دیتا ہے کئی بار کی اچھ پائیو اینو وائرل یا بارڈ فلو ایز وائرل ڈیزیز اور بیکٹیریل ڈیزیز تو لگتا ہے کہ اتنا آسان تو نہیں پوچھ گیا کہ وائرل بارڈ فلو وائرس لوگ خوشی خوشی بارتے ہیں بیکٹیریل لیکن چل جاتا ہے وائرل ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ پڑھیں گے تھوڑا سا اینیمل بریڈنگ کی بار اینیمل بریڈنگ کی بار اینی جیدہ ہو رہا ہے ٹائم لگتا ہے اوہ ٹھرٹی سکس ہی ہو رہا ہے چلو آج آج کے لئے عرب پڑھیں گھند تین چہار چھ سکس ہی چھار پڑھیں گی